اسلام علیکم ناظرین کلندر ڈراما کے آت کے اپری سور میں آپ دیکھیں گے کہ سنبل تبریز کی ماں کو ایک شرط رکھتی ہے کہ وہ صرف اسے اسی صورت میں قبول کرے گی کہ اگر وہ دوری ادن کو طلاق دے دے جس پر اس کی ماں یہ شرط مان کر آ جاتی ہے اب آپ مدید دیکھیں گے کہ جوہی دوری ادن کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم اپنا بوری بسرہ پیک کر لو اب بہت جلدی تبریز بھائی تمہیں اس گھر سے نکال دیں گے جس پر اڑفی اس کی بات سن لیتا ہے اور وہ جوہی کو ڈانتا ہے کہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو جس پر جوہی کہتی ہے کہ بھائی میں تو صرف مزاق کر رہی تھی دوسرے سین میں آپ دیکھیں گے کہ اڑفی کو شفاق کی ماں اپنے گھر بلاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ بیٹا میں تھک گئی ہوں تم بہت جلد اپنی ماں سے بات کرو تاکہ میں شفاق کی تم سے شادی کروا کے سرخ روح ہو جاؤں کیونکہ تمہاری منگنی کو کافی ٹائم ہو گیا ہے اور ہاں میں چاہتی ہوں کہ شفاق کی شادی تمہارے ساتھ ہو جائے اس طرح میری بیزت تمہاری ماں کے سامنے بڑھ جائے گی یاکوب صاحب کو ان کی بیوی بتاتی ہے کہ سنبول نے ایک گاری اور ڈرائیور بھیجا ہے جس پر یاکوب صاحب کہتے ہیں کہ یہ بات مجھے کوئی جچ نہیں رہی کیونکہ کال جب ہم ان کے طرف گئے تھے تو ان کا رویہ ہمارے ساتھ کچھ اور تھا اور آج ہی انہوں نے گاری اور ڈرائیور بھیج دیا مجھے لگتا ہے کہ تم اسے کچھ چھپا رہی ہو جس پر اس کی بیوی کہتی ہے کہ میں آپ سے کوئی بات کیوں چھپاؤں گی اسلام علیکم ناظرین کلندر ڈراما کے آج کے اپرسور میں آپ دیکھیں گے کہ سنبول تبریز کی ماں کو ایک شرط رکھتی ہے کہ وہ صرف اسے اسی صورت میں قبول کرے گی کہ اگر وہ دوری ادن کو طلاق دے دے جس پر اس کی ماں یہ شرط مان کر آج آتی ہے اب ہم مزید دیکھیں گے کہ جوہی دوری ادن کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم اپنا بوری بسرہ پیک کر لو اب بہت جلدی تبریز بھائی تمہیں اس گھر سے نکال دیں گے جس پر اڈفی اس کی بات سن لیتا ہے اور وہ جوہی کو ڈانتا ہے کہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو جس پر جوہی کہتی ہے کہ بھائی میں تو صرف مزاق کر رہی تھی دوسرے سین میں آپ دیکھیں گے کہ اڈفی کو شفا کی ماں اپنے گھر بلاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ بیٹا میں تھک گئی ہوں تم بہت جلد اپنی ماں سے بات کرو تاکہ میں شفا کی تم سے شادی کروا کے سرخ روح ہو جاؤں کیونکہ تمہاری منگنی کو کافی ٹائم ہو گیا ہے اور ہمیں چاہتی ہوں کہ شفا کی شادی تمہارے ساتھ ہو جائے اس طرح میری بی عزت تمہاری ماں کے سامنے بڑھ جائے گی یاکوب صاحب کو ان کی بیوی بتاتی ہے کہ سنبول نے ایک گاری اور ڈریور بھیجا ہے جس پر یاکوب صاحب کہتے ہیں کہ یہ بات مجھے کوئی جچ نہیں رہی کیونکہ اچھ کال جب ہم ان کے طرف گئے تھے تو ان کا رویہ ہمارے ساتھ کچھ اور تھا اور آج ہی انہوں نے گاری اور ڈریور بھیج دیا مجھے لگتا ہے کہ تم اسے کچھ چھپا رہی ہو جس پر اس کی بیوی کہتی ہے کہ میں آپ سے کوئی بات کیوں چھپاؤں گی اسلام علیکم ناظرین کلندر ڈراما کے آج کے اپیسور میں آپ دیکھیں گے کہ سنبول تبریز کی ماں کو ایک شرط رکھتی ہے کہ وہ صرف اسے اسی صورت میں قبول کرے گی کہ اگر وہ دوری ادن کو طلاق دے دے جس پر اس کی ماں یہ شرط مان کر آ جاتی ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ جوہی دوری ادن کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم اپنا بوری بسرہ پیک کر لو اب بہت جلدی تبریز بھائی تمہیں اس گھر سے نکال دیں گے جس پر اڑفی اس کی بات سن لیتا ہے اور وہ جوہی کو ڈانتا ہے کہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو جس پر جوہی کہتی ہے کہ بھائی میں تو صرف مزاق کر رہی تھی دوسرے سین میں آپ دیکھیں گے کہ اڑفی کو شفاق کی ماں اپنے گھر بلاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ بیٹا میں تھک گئی ہوں تم بہت جلد اپنی ماں سے بات کرو تاکہ میں شفاق یہ تم سے شادی کر رہا کے سرخ روح ہو جاؤں کیونکہ تمہاری منگنی کو کافی ٹائم ہو گیا ہے اور ہاں میں چاہتی ہوں کہ شفاق کی شادی تمہارے ساتھ ہو جائے اس طرح میری بیزت تمہاری ماں کے سامنے بڑھ جائے گی یاکوب صاحب کو ان کی بیوی بتاتی ہے کہ سنبول نے ایک گاری اور ڈرائیور بھیجا ہے جس پر یاکوب صاحب کہتے ہیں کہ یہ بات مجھے کوئی جچ نہیں رہی کیونکہ اچھکال جب ہم ان کے طرف گئے تھے تو ان کا رویہ ہمارے ساتھ کچھ اور تھا اور آج ہی انہوں نے گاری اور ڈرائیور بھیج دیا مجھے لگتا ہے کہ تم اسے کچھ چھپا رہی ہو جس پر اس کی بیوی کہتی ہے کہ میں آپ سے کوئی بات کیوں چھپاؤں گی اسلام علیکم ناظرین کلندر ڈراما کے آج کے اپریسور میں آپ دیکھیں گے کہ سنبول تبریس کی ماں کو ایک شرط رکھتی ہے کہ وہ صرف اسے اسی صورت میں قبول کرے گی کہ اگر وہ دوری ادنگ کو طلاق دے دے جس پر اس کی ماں یہ شرط مانکر آ جاتی ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ جوہی دوری ادنگ کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم اپنا بوری بسرہ پیک کر لو اب بہت جلدی تبریس بھائی تمہیں اس گھر سے نکال دیں گے جس پر اڑفی اس کی بات سن لیتا ہے اور وہ جوہی کو ڈانتا ہے کہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو جس پر جوہی کہتی کہ بھائی میں تو صرف مزاق کر رہی تھی دوسرے سین میں آپ دیکھیں گے کہ اڑفی کو شفاق کی ماں اپنے گھر بلاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ بیٹا میں تھک گئی ہوں تم بہت جلد اپنی ماں سے بات کرو تاکہ میں شفاق کی تم سے شادی کروا کے سرخ روح ہو جاؤں کیونکہ تمہاری منگنی کو کافی ٹائم ہو گیا ہے اور ہمیں چاہتی ہوں کہ شفاق کی شادی تمہارے ساتھ ہو جائے اس طرح میری بیزت تمہاری ماں کے سامنے بڑھ جائے گی یاکوب صاحب کو ان کی بیوی بتاتی ہے کہ سنبول نے ایک گاری اور ڈرائیور بھیجا ہے جس پر یاکوب صاحب کہتے ہیں کہ یہ بات مجھے کوئی جچ نہیں رہی کیونکہ اچھ کال جب ہم ان کے طرف گئے تھے تو ان کا رویہ ہمارے ساتھ کچھ اور تھا اور آج ہی انہوں نے گاری اور ڈرائیور بھیج دیا مجھے لگتا ہے کہ تم اسے کچھ چھپا رہی ہو جس پر اس کی بیوی کہتی ہے کہ میں آپ سے کوئی بات کیوں چھپاؤں گی اسلام علیکم ناظرین کلندر ڈراما کے آج کے اپنے سور میں آپ دیکھیں گے کہ سنبول تبریز کی ماں کو ایک شرط رکھتی ہے کہ وہ صرف اسے اسی صورت میں قبول کرے گی کہ اگر وہ دوری ادن کو طلاق دے دے جس پر اس کی ماں یہ شرط مان کر آ جاتی ہے اب باہم دید دیکھیں گے کہ جو ہی دوری ادن کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم اپنا بوری بسرہ پیک کر لو اب بہت جلدی تبریز بھائی تمہیں اس گھر سے نکال دیں گے جس پر اڑفی اس کی بات سن لیتا ہے اور وہ جو ہی کو ڈانتا ہے کہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو جس پر جو ہی کہتی ہے کہ بھائی میں تو صرف مزاق کر رہی تھی دوسرے سین میں آپ دیکھیں گے کہ اڑفی کو شفاق کی ماں اپنے گھر بلاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ بیٹا میں تھک گئی ہوں تم بہت جلد اپنی ماں سے بات کرو تاکہ میں شفاق یہ تم سے شادی کروا کے سرخ رو ہو جاؤں کیونکہ تمہاری منگنی کو کافی ٹائم ہو گیا ہے اور ہاں میں چاہتی ہوں کہ شفاق کی شادی تمہارے ساتھ ہو جائے اس طرح میری بی عزت تمہاری ماں کے سامنے بڑھ جائے گی یاکوب صاحب کو ان کی بیوی بتاتی ہے کہ سنبول نے ایک گاری اور ڈرائیور بھیجا ہے جس پر یاکوب صاحب کہتے ہیں کہ یہ بات مجھے کوئی جچ نہیں رہی کیونکہ اچکال جب ہم ان کے طرف گئے تھے تو ان کا رویہ ہمارے ساتھ کچھ اور تھا اور آج ہی انہوں نے گاری اور ڈرائیور بھیج دیا مجھے لگتا ہے کہ تم اسے کچھ چھپا رہی ہو جس پر اس کی بیوی کہتی ہے کہ میں آپ سے کوئی بات کیوں چھپاؤں گی اسلام علیکم ناظرین کلندر ڈراما کے آج کے اپری سور میں آپ دیکھیں گے کہ سنبول تبریس کی ماں کو ایک شرط رکھتی ہے کہ وہ صرف اسے اسی صورت میں قبول کرے گی کہ اگر وہ دوری ادن کو طلاق دے دے جس پر اس کی ماں یہ شرط مان کر آج آتی ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ جوہی دوری ادن کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم اپنا بوری بسرہ پیک کر لو اب بہت جلدی تبریس بھائی تمہیں اس گھر سے نکال دیں گے جس پر اڑفی اس کی بات سن لیتا ہے اور وہ جوہی کو ڈانتا ہے کہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو جس پر جوہی کہتی کہ بھائی میں تو صرف مزاق کر رہی تھی دوسرے سین میں آپ دیکھیں گے کہ اڑفی کو شفاق کی ماں اپنے گھر بلاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ بیٹا میں تھک گئی ہوں تم بہت جلد اپنی ماں سے بات کرو تاکہ میں شفاق کی تم سے شادی کروا کے سرخ روح ہو جاؤں کیونکہ تمہاری منگنی کو کافی ٹائم ہو گیا ہے اور ہمیں چاہتی ہوں کہ شفاق کی شادی تمہارے ساتھ ہو جائے اس طرح میری بیزت تمہاری ماں کے سامنے بڑھ جائے گی یاکوب صاحب کو ان کی بیوی بتاتی ہے کہ سنبول نے ایک گاری اور ڈرائیور بھیجا ہے جس پر یاکوب صاحب کہتے ہیں کہ یہ بات مجھے کوئی جچ نہیں رہی کیونکہ کل جب ہم ان کے طرف گئے تھے تو ان کا رویہ ہمارے ساتھ کچھ اور تھا اور آج ہی انہوں نے گاری اور ڈرائیور بھیج دیا مجھے لگتا ہے کہ تم اسے کچھ چھپا رہی ہو جس پر اس کی بیوی کہتی ہے کہ میں آپ سے کوئی بات کیوں چھپاؤں گی اسلام علیکم ناظرین کلندر ڈراما کے آج کے اپنے سور میں آپ دیکھیں گے کہ سنبول تبریز کی ماں کو ایک شرط رکھتی ہے کہ وہ صرف اسے اسی صورت میں قبول کرے گی کہ اگر وہ دوری ادن کو طلاق دے دے جس پر اس کی ماں یہ شرط مان کر آج آتی ہے اب با مدید دیکھیں گے کہ جو ہی دوری ادن کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم اپنا بوری بسرہ پیک کر لو اب بہت جلدی تبریز بھائی تمہیں اس گھر سے نکال دیں گے جس پر اڑفی اس کی بات سن لیتا ہے اور وہ جو ہی کو ڈانتا ہے کہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو جس پر جو ہی کہتی ہے کہ بھائی میں تو صرف مزاق کر رہی تھی دوسرے سین میں آپ دیکھیں گے کہ اڑفی کو شفاق کی ماں اپنے گھر بلاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ بیٹا میں تھک گئی ہوں تم بہت جلد اپنی ماں سے بات کرو تاکہ میں شفاق کی تم سے شادی کروا کے سرخ رو ہو جاؤں کیونکہ تمہاری منگنی کو کافی ٹائم ہو گیا ہے اور ہاں میں چاہتی ہوں کہ شفاق کی شادی تمہارے ساتھ ہو جائے اس طرح میری بی عزت تمہاری ماں کے سامنے بڑھ جائے گی یاکوب صاحب کو ان کی بیوی بتاتی ہے کہ سنبول نے ایک گاری اور ڈریور بھیجا ہے جس پر یاکوب صاحب کہتے ہیں کہ یہ بات مجھے کوئی جچ نہیں رہی کیونکہ اچھکال جب ہم ان کے طرف گئے تھے تو ان کا رویہ ہمارے ساتھ کچھ اور تھا اور آج ہی انہوں نے گارے اور ڈریور بھیج دیا مجھے لگتا ہے کہ تم اسے کچھ چھپا رہی ہو جس پر اس کی بیوی کہتی ہے کہ میں آپ سے کوئی بات کیوں چھپاؤں گی اسلام علیکم ناظرین کلندر ڈراما کے آج کے اپری سور میں آپ دیکھیں گے کہ سنبول تبریس کی ماں کو ایک شرط رکھتی ہے کہ وہ صرف اسے اسی صورت میں قبول کرے گی کہ اگر وہ دوری ادنگ کو طلاق دے دے جس پر اس کی ماں یہ شرط مان کر آج آتی ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ جوہی دوری ادنگ کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم اپنا بوری بسرہ پیک کر لو اب بہت جلدی تبریس بھائی تمہیں اس گھر سے نکال دیں گے جس پر اڈفی اس کی بات سن لیتا ہے اور وہ جوہی کو ڈانتا ہے کہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو جس پر جوہی کہتی کہ بھائی میں تو صرف مزاق کر رہی تھی دوسرے سین میں آپ دیکھیں گے کہ اڈفی کو شفا کی ماں اپنے گھر بلاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ بیٹا میں تھک گئی ہوں تم بہت جلد اپنی ماں سے بات کرو تاکہ میں شفا کی تم سے شادی کروا کے سرخ روح ہو جاؤں کیونکہ تمہاری منگنی کو کافی ٹائم ہو گیا ہے اور ہمیں چاہتی ہوں کہ شفا کی شادی تمہارے ساتھ ہو جائے اس طرح میری بیزت تمہاری ماں کے سامنے بڑھ جائے گی یاکوب صاحب کو ان کی بیوی بتاتی ہے کہ سنبول نے ایک گاری اور ڈرائیور بھیجا ہے جس پر یاکوب صاحب کہتے ہیں کہ یہ بات مجھے کوئی جچ نہیں رہی کیونکہ کال جب ہم ان کے طرف گئے تھے تو ان کا رویہ ہمارے ساتھ کچھ اور تھا اور آج ہی انہوں نے گاری اور ڈرائیور بھیج دیا مجھے لگتا ہے کہ تم اسے کچھ چھپا رہی ہو جس پر اس کی بیوی کہتی ہے کہ میں آپ سے کوئی بات کیوں چھپاؤں گی اسلام علیکم ناظرین کلندر ڈراما کے آج کے اپنے سور میں آپ دیکھیں گے کہ سنبول تبریز کی ماں کو ایک شرط رکھتی ہے کہ وہ صرف اسے اسی صورت میں قبول کرے گی کہ اگر وہ دوری ادن کو طلاق دے دے جس پر اس کی ماں یہ شرط مانکہ را جاتی ہے اب با مدید دیکھیں گے کہ جو ہی دوری ادن کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم اپنا بوری بسرہ پیک کر لو اب بہت جلدی تبریز بھائی تمہیں اس گھر سے نکال دیں گے جس پر اڑفی اس کی بات سن لیتا ہے اور وہ جو ہی کو ڈانتا ہے کہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو جس پر جو ہی کہتی ہے کہ بھائی میں تو صرف مزاق کر رہی تھی دوسرے سین میں آپ دیکھیں گے کہ اڑفی کو شفا کی ماں اپنے گھر بلاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ بیٹا میں تھک گئی ہوں تم بہت جلد اپنی ماں سے بات کرو تاکہ میں شفا کی تم سے شادی کروا کے سرخ روح ہو جاؤں کیونکہ تمہاری منگنی کو کافی ٹائم ہو گیا ہے اور ہمیں چاہتی ہوں کہ شفا کی شادی تمہارے ساتھ ہو جائے اس طرح میری بی عزت تمہاری ماں کے سامنے بڑھ جائے گی یاکوب صاحب کو ان کی بیوی بتاتی ہے کہ سنبول نے ایک گاری اور ڈرائیور بھیجا ہے جس پر یاکوب صاحب کہتے ہیں کہ یہ بات مجھے کوئی جچ نہیں رہی کیونکہ اچھکال جب ہم ان کے طرف گئے تھے تو ان کا رویہ ہمارے ساتھ کچھ اور تھا اور آج ہی انہوں نے گاری اور ڈرائیور بھیج دیا مجھے لگتا ہے کہ تم اسے کچھ چھپا رہی ہو جس پر اس کی بیوی کہتی ہے کہ میں آپ سے کوئی بات کیوں چھپاؤں گی اسلام علیکم ناظرین کلندر ڈراما کے آج کے اپریسور میں آپ دیکھیں گے کہ سنبول تبریس کی ماں کو ایک شرط رکھتی ہے کہ جوہی دورے ادن کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم اپنا بوری بسرہ پیک کر لو اب بہت جلدی تبریس بھائی تمہیں اس گھر سے نکال دیں گے جس پر اڈرفی اس کی بات سن لیتا ہے اور وہ جوہی کو ڈانتا ہے کہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو جس پر جوہی کہتی ہے کہ بھائی میں تو صرف مزاق کر رہی تھی دوسرے سین میں آپ دیکھیں گے کہ اڈرفی کو شفا کی ماں اپنے گھر بلاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ بیٹا میں تھک گئی ہوں تم بہت جلد اپنی ماں سے بات کرو تاکہ میں شفا کی تم سے شادی کروا کے سرخ روح ہو جاؤں کیونکہ تمہاری منگنی کو کافی ٹائم ہو گیا ہے اور ہاں میں چاہتی ہوں کہ شفا کی شادی تمہارے ساتھ ہو جائے اس طرح میری بیزت تمہاری ماں کے سامنے بڑھ جائے گی یاکوب صاحب کو ان کی بیوی بتاتی ہے کہ سنبول نے ایک گاری اور ڈرائیور بھیجا ہے جس پر یاکوب صاحب کہتے ہیں کہ یہ بات مجھے کوئی جچ نہیں رہی کیونکہ اچھ کال جب ہم ان کے طرف گئے تھے تو ان کا رویہ ہمارے ساتھ کچھ اور تھا اور آج ہی انہوں نے گاری اور ڈرائیور بھیج دیا مجھے لگتا ہے کہ تم اسے کچھ چھپا رہی ہو جس پر اس کی بیوی کہتی ہے کہ میں آپ سے کوئی بات کیوں چھپاؤں گی اسلام علیکم ناظرین کلندر ڈراما کے آج کے اپرسور میں آپ دیکھیں گے کہ سنبل تبریز کی ماں کو ایک شرط رکھتی ہے کہ وہ صرف اسے اسی صورت میں قبول کرے گی کہ اگر وہ دوری ادنگ کو طلاق دے دے جس پر اس کی ماں یہ شرط مانکر آ جاتی ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ جوہی دوری ادنگ کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم اپنا بوری بسرا پیک کر لو اب بہت جلدی تبریز بھائی تمہیں اس گھر سے نکال دیں گے جس پر اڈفی اس کی بات سن لیتا ہے اور وہ جوہی کو ڈانتا ہے کہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو جس پر جوہی کہتی کہ بھائی میں تو صرف مزاق کر رہی تھی دوسرے سین میں آپ دیکھیں گے کہ اڈفی کو شفاق کی ماں اپنے گھر بلاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ بیٹا میں تھک گئی ہوں تم بہت جلد اپنی ماں سے بات کرو تاکہ میں شفاق کی تم سے شادی کروا کے سرخ روح ہو جاؤں کیونکہ تمہاری منگنی کو کافی ٹائم ہو گیا ہے اور ہمیں چاہتی ہوں کہ شفاق کی شادی تمہارے ساتھ ہو جائے اس طرح میری بیزت تمہاری ماں کے سامنے بڑھ جائے گی یاکوب صاحب کو ان کی بیوی بتاتی ہے کہ سنبول نے ایک گاری اور ڈرائیور بھیجا ہے جس پر یاکوب صاحب کہتے ہیں کہ یہ بات مجھے کوئی جچ نہیں رہی کیونکہ کل جب ہم ان کے طرف گئے تھے تو ان کا رویہ ہمارے ساتھ کچھ اور تھا اور آج ہی انہوں نے گاری اور ڈرائیور بھیج دیا مجھے لگتا ہے کہ تم اسے کچھ چھپا رہی ہو جس پر اس کی بیوی کہتی ہے کہ میں آپ سے کوئی بات کیوں چھپاؤں گی اسلام علیکم ناظرین کلندر ڈراما کے آج کے اپنے سور میں آپ دیکھیں گے کہ سنبول تبریز کی ماں کو ایک شرط رکھتی ہے کہ وہ صرف اسے اسی صورت میں قبول کرے گی کہ اگر وہ دوری ادن کو طلاق دے دے جس پر اس کی ماں یہ شرط مان کر آ جاتی ہے اب باہم مزید دیکھیں گے کہ جوہی دوری ادن کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم اپنا بوری بسرہ پیک کر لو اب بہت جلدی تبریز بھائی تمہیں اس گھر سے نکال دیں گے جس پر اڑفی اس کی بات سن لیتا ہے اور وہ جوہی کو ڈانتا ہے کہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو جس پر جوہی کہتی ہے کہ بھائی میں تو صرف مزاق کر رہی تھی دوسرے سین میں آپ دیکھیں گے کہ اڑفی کو شفاق کی ماں اپنے گھر بلاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ بیٹا میں تھک گئی ہوں تم بہت جلد اپنی ماں سے بات کرو تاکہ میں شفاق یہ تم سے شادی کروا کے سرخ رو ہو جاؤں کیونکہ تمہاری منگنی کو کافی ٹائم ہو گیا ہے اور ہاں میں چاہتی ہوں کہ شفاق کی شادی تمہارے ساتھ ہو جائے اس طرح میری بی عزت تمہاری ماں کے سامنے بڑھ جائے گی یاکوب صاحب کو ان کی بیوی بتاتی ہے کہ سنبول نے ایک گاری اور ڈریور بھیجا ہے جس پر یاکوب صاحب کہتے ہیں کہ یہ بات مجھے کوئی جچ نہیں رہی کیونکہ اچھ کال جب ہم ان کے طرف گئے تھے تو ان کا رویہ ہمارے ساکھ کچھ اور تھا اور آج ہی انہوں نے گاری اور ڈریور بھیج دیا مجھے لگتا ہے کہ تم اسے کچھ چھپا رہی ہو جس پر اس کی بیوی کہتی ہے کہ میں آپ سے کوئی بات کیوں چھپاؤں گی اسلام علیکم ناظرین کلندر ڈراما کے آج کے اپرسور میں آپ دیکھیں گے کہ سنبل تبریز کی ماں کو ایک شرط رکھتی ہے کہ وہ صرف اسے اسی صورت میں قبول کرے گی کہ اگر وہ دوری ادنگ کو طلاق دے دے جس پر اس کی ماں یہ شرط مان کر آ جاتی ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ جوہی دوری ادنگ کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم اپنا بوری بسرہ پیک کر لو اب بہت جلدی تبریز بھائی تمہیں اس گھر سے نکال دیں گے جس پر اڈفی اس کی بات سن لیتا ہے اور وہ جوہی کو ڈانتا ہے کہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو جس پر جوہی کہتی کہ بھائی میں تو صرف مزاق کر رہی تھی دوسرے سین میں آپ دیکھیں گے کہ اڈفی کو شفاق کی ماں اپنے گھر بلاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ بیٹا میں تھک گئی ہوں تم بہت جلد اپنی ماں سے بات کرو تاکہ میں شفاق کی تم سے شادی کروا کے سرخ روح ہو جاؤں کیونکہ تمہاری منگنی کو کافی ٹائم ہو گیا ہے اور ہاں میں چاہتی ہوں کہ شفاق کی شادی تمہارے ساتھ ہو جائے اس طرح میری بیزت تمہاری ماں کے سامنے بڑھ جائے گی یاکوب صاحب کو ان کی بیوی بتاتی ہے کہ سنبول نے ایک گاری اور ڈرائیور بھیجا ہے جس پر یاکوب صاحب کہتے ہیں کہ یہ بات مجھے کوئی جچ نہیں رہی کیونکہ کل جب ہم ان کے طرف گئے تھے تو ان کا رویہ ہمارے ساتھ کچھ اور تھا اور آج ہی انہوں نے گاری اور ڈرائیور بھیج دیا مجھے لگتا ہے کہ تم اسے کچھ چھپا رہی ہو جس پر اس کی بیوی کہتی ہے کہ میں آپ سے کوئی بات کیوں چھپاؤں گی اسلام علیکم ناظرین کلندر ڈراما کے آج کے اپنے سور میں آپ دیکھیں گے کہ سنبول تبریز کی ماں کو ایک شرط رکھتی ہے کہ وہ صرف اسے اسی صورت میں قبول کرے گی کہ اگر وہ دوری ادن کو طلاق دے دے جس پر اس کی ماں یہ شرط مان کر آ جاتی ہے اب باہم مزید دیکھیں گے کہ جوہی دوری ادن کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم اپنا بوری بسرہ پیک کر لو اب بہت جلدی تبریز بھائی تمہیں اس گھر سے نکال دیں گے جس پر اڑفی اس کی بات سن لیتا ہے اور وہ جوہی کو ڈانتا ہے کہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو جس پر جوہی کہتی ہے کہ بھائی میں تو صرف مزاق کر رہی تھی دوسرے سین میں آپ دیکھیں گے کہ اڑفی کو شفا کی ماں اپنے گھر بلاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ بیٹا میں تھک گئی ہوں تم بہت جلد اپنی ماں سے بات کرو تاکہ میں شفا کی تم سے شادی کروا کے سرخ رو ہو جاؤں کیونکہ تمہاری منگنی کو کافی ٹائم ہو گیا ہے اور ہمیں چاہتی ہوں کہ شفا کی شادی تمہارے ساتھ ہو جائے اس طرح میری بی عزت تمہاری ماں کے سامنے بڑھ جائے گی یاکوب صاحب کو ان کی بیوی بتاتی ہے کہ سنبول نے ایک گاری اور ڈرائیور بھیجا ہے جس پر یاکوب صاحب کہتے ہیں کہ یہ بات مجھے کوئی جچ نہیں رہی کیونکہ اچھ کال جب ہم ان کے طرف گئے تھے تو ان کا رویہ ہمارے ساتھ کچھ اور تھا اور آج ہی انہوں نے گاری اور ڈرائیور بھیج دیا مجھے لگتا ہے کہ تم اسے کچھ چھپا رہی ہو جس پر اس کی بیوی کہتی ہے کہ میں آپ سے کوئی بات کیوں چھپاؤں گی اسلام علیکم ناظرین کلندر ڈراما کے آج کے اپریسور میں آپ دیکھیں گے کہ سنبل تبریس کی ماں کو ایک شرط رکھتی ہے کہ وہ صرف اسے اسی صورت میں قبول کرے گی کہ اگر وہ دوری ادنگ کو طلاق دے دے جس پر اس کی ماں یہ شرط مان کر آج آتی ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ جوہی دوری ادنگ کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم اپنا بوری بسرہ پیک کر لو اب بہت جلدی تبریس بھائی تمہیں اس گھر سے نکال دیں گے جس پر اڈفی اس کی بات سن لیتا ہے اور وہ جوہی کو ڈانتا ہے شفاق کی ماں اپنے گھر بلاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ بیٹا میں تھک گئی ہوں تم بہت جلد اپنی ماں سے بات کرو تاکہ میں شفاق کی تم سے شادی کروا کے سرخ روح ہو جاؤں کیونکہ تمہاری منگنی کو کافی ٹائم ہو گیا ہے اور ہمیں چاہتی ہوں کہ شفاق کی شادی تمہارے ساتھ ہو جائے اس طرح میری بیزت تمہاری ماں کے سامنے بڑھ جائے گی یاکوب صاحب کو ان کی بیوی بتاتی ہے کہ سنبول نے ایک گاری اور ڈرائیور بھیجا ہے جس پر یاکوب صاحب کہتے ہیں کہ یہ بات مجھے کوئی جچ نہیں رہی کیونکہ اچھ کال جب ہم ان کے طرف گئے تھے تو ان کا رویہ ہمارے ساتھ کچھ اور تھا اور آج ہی انہوں نے گاری اور ڈرائیور بھیج دیا مجھے لگتا ہے کہ تم اسے کچھ چھپا رہی ہو جس پر اس کی بیوی کہتی ہے کہ میں آپ سے کوئی بات کیوں چھپاؤں گی اسلام علیکم ناظرین کلندر ڈراما کے آج کے اپریسور میں آپ دیکھیں گے کہ سنبول تبریز کی ماں کو ایک شرط رکھتی ہے کہ وہ صرف اسے اسی صورت میں قبول کرے گی کہ اگر وہ دوری ادن کو طلاق دے دے جس پر اس کی ماں یہ شرط مانکہ راج آتی ہے اب باہم مزید دیکھیں گے کہ جوہی دوری ادن کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم اپنا بوری بسرہ پیک کر لو اب بہت جلدی تبریز بھائی تمہیں اس گھر سے نکال دیں گے جس پر اڈفی اس کے بات سن لیتا ہے اور وہ جوہی کو ڈانتا ہے کہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو جس پر جوہی کہتی ہے کہ بھائی میں تو صرف مزاق کر رہی تھی دوسرے سین میں آپ دیکھیں گے کہ اڈفی کو شفاق کی ماں اپنے گھر بلاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ بیٹا میں تھک گئی ہوں تم بہت جلد اپنی ماں سے بات کرو تاکہ میں شفاق کی تم سے شادی کروا کے سرخ روح ہو جاؤں کیونکہ تمہاری منگنی کو کافی ٹائم ہو گیا ہے اور ہاں میں چاہتی ہوں کہ شفاق کی شادی تمہارے ساتھ ہو جائے اس طرح میری بیزت تمہاری ماں کے سامنے بڑھ جائے گی یاکوب صاحب کو ان کی بیوی بتاتی ہے کہ سنبول نے ایک گاری اور ڈریور بھیجا ہے جس پر یاکوب صاحب کہتے ہیں کہ یہ بات مجھے کچھ جچ نہیں رہی کیونکہ کل جب ہم ان کے طرف گئے تھے تو ان کا رویہ ہمارے ساتھ کچھ اور تھا اور آج ہی انہوں نے گاری اور ڈریور بھیج دیا مجھے لگتا ہے کہ تم اسے کچھ چھپا رہی ہو جس پر اس کی بیوی کہتی ہے کہ میں آپ سے کوئی بات کیوں چھپاؤں گی اسلام علیکم ناظرین کلندر ڈراما کے آج کے اپریسور میں آپ دیکھیں گے کہ سنبول تبریس کی ماں کو ایک شرط رکھتی ہے کہ وہ صرف اسے اسی صورت میں قبول کرے گی کہ اگر وہ دوری ادن کو طلاق دے دے جس پر اس کی ماں یہ شرط مانکہ راج آتی ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ جوہی دوری ادن کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم اپنا بوری بسرہ پیک کر لو اب بہت جلدی تبریس بھائی تمہیں اس گھر سے نکال دیں گے جس پر اڈفی اس کی بات سن لیتا ہے اور وہ جوہی کو ڈانتا ہے کہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو جس پر جوہی کہتی ہے کہ بھائی میں تو صرف مزاق کر رہی تھی دوسرے سین میں آپ دیکھیں گے کہ اڈفی کو شفا کی ماں اپنے گھر بلاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ بیٹا میں تھک گئی ہوں تم بہت جلد اپنی ماں سے بات کرو تاکہ میں شفا کی تم سے شادی کروا کے سرخ روح ہو جاؤں کیونکہ تمہاری منگنی کو کافی ٹائم ہو گیا ہے اور ہاں میں چاہتی ہوں کہ شفا کی شادی تمہارے ساتھ ہو جائے اس طرح میری بیزت تمہاری ماں کے سامنے بڑھ جائے گی یاکوب صاحب کو ان کی بیوی بتاتی ہے کہ سنبول نے ایک گاری اور ڈرائیور بھیجا ہے جس پر یاکوب صاحب کہتے ہیں کہ یہ بات مجھے کوئی جچ نہیں رہی کیونکہ اچھ کال جب ہم ان کے طرف گئے تھے تو ان کا رویہ ہمارے ساتھ کچھ اور تھا اور آج ہی انہوں نے گاری اور ڈرائیور بھیج دیا مجھے لگتا ہے کہ تم اسے کچھ چھپا رہی ہو جس پر اس کی بیوی کہتی ہے کہ میں آپ سے کوئی بات کیوں چھپاؤں گی اسلام علیکم ناظرین کلندر ڈراما کے آج کے اپری سور میں آپ دیکھیں گے کہ سنبل تبریز کی ماں کو ایک شرط رکھتی ہے کہ وہ صرف اسے اسی صورت میں قبول کرے گی کہ اگر وہ دوری ادنگ کو طلاق دے دے جس پر اس کی ماں یہ شرط مانکر آ جاتی ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ جوہی دوری ادنگ کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم اپنا بوری بسرا پیک کر لو اب بہت جلدی تبریز بھائی تمہیں اس گھر سے نکال دیں گے جس پر اڈفی اس کی بات سن لیتا ہے اور وہ جوہی کو ڈانتا ہے کہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو جس پر جوہی کہتی کہ بھائی میں تو صرف مزاق کر رہی تھی دوسرے سین میں آپ دیکھیں گے کہ اڈفی کو شفاق کی ماں اپنے گھر بلاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ بیٹا میں تھک گئی ہوں تم بہت جلد اپنی ماں سے بات کرو تاکہ میں شفاق کی تم سے شادی کروا کے سرخ روح ہو جاؤں کیونکہ تمہاری منگنی کو کافی ٹائم ہو گیا ہے اور ہمیں چاہتی ہوں کہ شفاق کی شادی تمہارے ساتھ ہو جائے اس طرح میری بیزر تمہاری ماں کے سامنے بڑھ جائے گی یاکوب صاحب کو ان کی بیوی بتاتی ہے کہ سنبول نے ایک گاری اور ڈرائیور بھیجا ہے جس پر یاکوب صاحب کہتے ہیں کہ یہ بات مجھے کوئی جچ نہیں رہی کیونکہ کل جب ہم ان کے طرف گئے تھے تو ان کا رویہ ہمارے ساتھ کچھ اور تھا اور آج ہی انہوں نے گاری اور ڈرائیور بھیج دیا مجھے لگتا ہے کہ تم اسے کچھ چھپا رہی ہو جس پر اس کی بیوی کہتی ہے کہ میں آپ سے کوئی بات کیوں چھپاؤں گی اسلام علیکم ناظرین کلندر ڈراما کے آج کے اپنے سور میں آپ دیکھیں گے کہ سنبول تبریز کی ماں کو ایک شرط رکھتی ہے کہ وہ صرف اسے اسی صورت میں قبول کرے گی کہ اگر وہ دوری ادن کو طلاق دے دے جس پر اس کی ماں یہ شرط مان کر آ جاتی ہے اب باہم مزید دیکھیں گے کہ جوہی دوری ادن کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم اپنا بوری بسرہ پیک کر لو اب بہت جلدی تبریز بھائی تمہیں اس گھر سے نکال دیں گے جس پر اڑفی اس کی بات سن لیتا ہے اور وہ جوہی کو ڈانتا ہے کہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو جس پر جوہی کہتی ہے کہ بھائی میں تصرف مزاق کر رہی تھی دوسرے سین میں آپ دیکھیں گے کہ اڑفی کو شفاق کی ماں اپنے گھر بلاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ بیٹا میں تھک گئی ہوں تم بہت جلد اپنی ماں سے بات کرو تاکہ میں شفاق کی تم سے شادی کروا کے سرخ رو ہو جاؤں کیونکہ تمہاری منگنی کو کافی ٹائم ہو گیا ہے اور ہاں میں چاہتی ہوں کہ شفاق کی شادی تمہارے ساتھ ہو جائے اس طرح میری بی عزت تمہاری ماں کے سامنے بڑھ جائے گی یاکوب صاحب کو ان کی بیوی بتاتی ہے کہ سنبول نے ایک گاری اور ڈریور بھیجا ہے جس پر یاکوب صاحب کہتے ہیں کہ یہ بات مجھے کوئی جچ نہیں رہی کیونکہ اچھ کال جب ہم ان کے طرف گئے تھے تو ان کا رویہ ہمارے ساتھ کچھ اور تھا اور آج ہی انہوں نے گاری اور ڈریور بھیج دیا مجھے لگتا ہے کہ تم اسے کچھ چھپا رہی ہو جس پر اس کی بیوی کہتی ہے کہ میں آپ سے کوئی بات کیوں چھپاؤں گی اسلام علیکم ناظرین کلندر ڈرامہ کے آج کے اپری سور میں آپ دیکھیں گے کہ سنبل تبریز کی ماں کو ایک شرط رکھتی ہے کہ وہ صرف اسے اسی صورت میں قبول کرے گی کہ اگر وہ دوری ادنگ کو طلاق دے دے جس پر اس کی ماں یہ شرط مان کر آ جاتی ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ جوہی دوری ادنگ کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم اپنا بوری بسرہ پیک کر لو اب بہت جلدی تبریز بھائی تمہیں اس گھر سے نکال دیں گے جس پر اڈفی اس کی بات سن لیتا ہے اور وہ جوہی کو ڈانتا ہے کہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو جس پر جوہی کہتی کہ بھائی میں تو صرف مزاق کر رہی تھی دوسرے سین میں آپ دیکھیں گے کہ اڈفی کو شفاق کی ماں اپنے گھر بلاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ بیٹا میں تھک گئی ہوں تم بہت جلد اپنی ماں سے بات کرو تاکہ میں شفاق کی تم سے شادی کروا کے سرخ روح ہو جاؤں کیونکہ تمہاری منگنی کو کافی ٹائم ہو گیا ہے اور ہاں میں چاہتی ہوں کہ شفاق کی شادی تمہارے ساتھ ہو جائے اس طرح میری بیزت تمہاری ماں کے سامنے بڑھ جائے گی یاکوب صاحب کو ان کی بیوی بتاتی ہے کہ سنبول نے ایک گاری اور ڈرائیور بھیجا ہے جس پر یاکوب صاحب کہتے ہیں کہ یہ بات مجھے کوئی جچ نہیں رہی کیونکہ کل جب ہم ان کے طرف گئے تھے تو ان کا رویہ ہمارے ساتھ کچھ اور تھا اور آج ہی انہوں نے گاری اور ڈرائیور بھیج دیا مجھے لگتا ہے کہ تم اسے کچھ چھپا رہی ہو جس پر اس کی بیوی کہتی ہے کہ میں آپ سے کوئی بات کیوں چھپاؤں گی اسلام علیکم ناظرین کلندر ڈراما کے آج کے اپرسور میں آپ دیکھیں گے کہ سنبول تبریز کی ماں کو ایک شرط رکھتی ہے کہ وہ صرف اسے اسی صورت میں قبول کرے گی کہ اگر وہ دوری ادن کو طلاق دے دے جس پر اس کی ماں یہ شرط مان کر آج آتی ہے اب باہم دید دیکھیں گے کہ جوہی دوری ادن کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم اپنا بوری بسرہ پیک کر لو اب بہت جلدی تبریز بھائی تمہیں اس گھر سے نکال دیں گے جس پر اڑفی اس کی بات سن لیتا ہے اور وہ جوہی کو ڈانتا ہے کہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو جس پر جوہی کہتی ہے کہ بھائی میں تو صرف مزاق کر رہی تھی دوسرے سین میں آپ دیکھیں گے کہ اڑفی کو شفا کی ماں اپنے گھر بلاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ بیٹا میں تھک گئی ہوں تم بہت جلد اپنی ماں سے بات کرو تاکہ میں شفا کی تم سے شادی کروا کے سرخ روح ہو جاؤں کیونکہ تمہاری منگنی کو کافی ٹائم ہو گیا ہے اور ہمیں چاہتی ہوں کہ شفا کی شادی تمہارے ساتھ ہو جائے اس طرح میری بی عزت تمہاری ماں کے سامنے بڑھ جائے گی یاکوب صاحب کو ان کی بیوی بتاتی ہے کہ سنبول نے ایک گاری اور ڈریور بھیجا ہے جس پر یاکوب صاحب کہتے ہیں کہ یہ بات مجھے کوئی جچ نہیں رہی کیونکہ اچھ کال جب ہم ان کے طرف گئے تھے تو ان کا رویہ ہمارے ساتھ کچھ اور تھا اور آج ہی انہوں نے گاری اور ڈریور بھیج دیا مجھے لگتا ہے کہ تم اسے کچھ چھپا رہی ہو جس پر اس کی بیوی کہتی ہے کہ میں آپ سے کوئی بات کیوں چھپاؤں گی اسلام علیکم ناظرین کلندر ڈراما کے آج کے اپیسور میں آپ دیکھیں گے کہ سنبل تبریز کی ماں کو ایک شرط رکھتی ہے کہ وہ صرف اسے اسی صورت میں قبول کرے گی کہ اگر وہ دوری ادنگ کو طلاق دے دے جس پر اس کی ماں یہ شرط مان کر آج آتی ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ جوہی دوری ادنگ کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم اپنا بوری بسرہ پیک کر لو اب بہت جلدی تبریز بھائی تمہیں اس گھر سے نکال دیں گے جس پر اڈفی اس کی بات سن لیتا ہے اور وہ جوہی کو ڈانتا ہے شفاق کی ماں اپنے گھر بلاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ بیٹا میں تھک گئی ہوں تم بہت جلد اپنی ماں سے بات کرو تاکہ میں شفاق کی تم سے شادی کروا کے سرخ روح ہو جاؤں کیونکہ تمہاری منگنی کو کافی ٹائم ہو گیا ہے اور ہاں میں چاہتی ہوں کہ شفاق کی شادی تمہارے ساتھ ہو جائے اس طرح میری بی عزت تمہاری ماں کے سامنے بڑھ جائے گی یاکوب صاحب کو ان کی بیوی بتاتی ہے کہ سنبول نے ایک گاری اور ڈرائیور بھیجا ہے جس پر یاکوب صاحب کہتے ہیں کہ یہ بات مجھے کوئی جچ نہیں رہی کیونکہ کال جب ہم ان کے طرف گئے تھے تو ان کا رویہ ہمارے ساتھ کچھ اور تھا اور آج ہی انہوں نے گاری اور ڈرائیور بھیج دیا مجھے لگتا ہے کہ تم اسے کچھ چھپا رہی ہو جس پر اس کی بیوی کہتی ہے کہ میں آپ سے کوئی بات کیوں چھپاؤں گی اسلام علیکم ناظرین کلندر ڈراما کے آج کے اپیسٹور میں آپ دیکھیں گے کہ سنبول تبریز کی ماں کو ایک شرط رکھتی ہے کہ وہ صرف اسے اسی صورت میں قبول کرے گی کہ اگر وہ دوری ادن کو طلاق دے دے جس پر اس کی ماں یہ شرط مانکہ راج آتی ہے اب باہم مزید دیکھیں گے کہ جوہی دوری ادن کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم اپنا بوری بسرا پیک کر لو اب بہت جلدی تبریز بھائی تمہیں اس گھر سے نکال دیں گے جس پر اڈفی اس کے بات سن لیتا ہے اور وہ جوہی کو ڈانتا ہے کہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو جس پر جوہی کہتی ہے کہ بھائی میں تو صرف مزاق کر رہی تھی دوسرے سین میں آپ دیکھیں گے کہ اڈفی کو شفاق کی ماں اپنے گھر بلاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ بیٹا میں تھک گئی ہوں تم بہت جلد اپنی ماں سے بات کرو تاکہ میں شفاق کی تم سے شادی کروا کے سرخ روح ہو جاؤں کیونکہ تمہاری منگنی کو کافی ٹائم ہو گیا ہے اور ہاں میں چاہتی ہوں کہ شفاق کی شادی تمہارے ساتھ ہو جائے اس طرح میری بیزت تمہاری ماں کے سامنے بڑھ جائے گی یاکوب صاحب کو ان کی بیوی بتاتی ہے کہ سنبول نے ایک گاری اور ڈریور بھیجا ہے جس پر یاکوب صاحب کہتے ہیں کہ یہ بات مجھے کوئی جچ نہیں رہی کیونکہ کل جب ہم ان کے طرف گئے تھے تو ان کا رویہ ہمارے ساتھ کچھ اور تھا اور آج ہی انہوں نے گاری اور ڈریور بھیج دیا مجھے لگتا ہے کہ تم اسے کچھ چھپا رہی ہو جس پر اس کی بیوی کہتی ہے کہ میں آپ سے کوئی بات کیوں چھپاؤں گی اسلام علیکم ناظرین کلندر ڈراما کے آج کے اپریسور میں آپ دیکھیں گے کہ سنبول تبریس کی ماں کو ایک شرط رکھتی ہے کہ وہ صرف اسے اسی صورت میں قبول کرے گی کہ اگر وہ دوری ادن کو طلاق دے دے جس پر اس کی ماں یہ شرط مانکہ را جاتی ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ جوہی دوری ادن کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم اپنا بوری بسرہ پیک کر لو اب بہت جلدی تبریس بھائی تمہیں اس گھر سے نکال دیں گے جس پر اڈفی اس کی بات سن لیتا ہے اور وہ جوہی کو ڈانتا ہے کہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو جس پر جوہی کہتی ہے کہ بھائی میں تو صرف مزاق کر رہی تھی دوسرے سین میں آپ دیکھیں گے کہ اڈفی کو شفاق کی ماں اپنے گھر بلاتی ہے کافی ٹائم ہو گیا ہے اور ہاں میں چاہتی ہوں کہ شفاق کی شادی تمہارے ساتھ ہو جائے اس طرح میری بیزت تمہاری ماں کے سامنے بڑھ جائے گی یاکوب صاحب کو ان کی بیوی بتاتی ہے کہ سنبول نے ایک گاری اور ڈرائیور بھیجا ہے جس پر یاکوب صاحب کہتے ہیں کہ یہ بات مجھے کوئی جچ نہیں رہی کیونکہ کال جب ہم ان کے طرف گئے تھے تو ان کا رویہ ہمارے ساتھ کچھ اور تھا اور آج ہی انہوں نے گاری اور ڈرائیور بھیج دیا مجھے لگتا ہے کہ تم اسے کچھ چھپا رہی ہو جس پر اس کی بیوی کہتی ہے کہ میں آپ سے کوئی بات کیوں چھپاؤں گی اسلام علیکم ناظرین کلندر ڈراما کے آج کے اپریسور میں آپ دیکھیں گے کہ سنبول تبریز کی ماں کو ایک شرط رکھتی ہے کہ وہ صرف اسے اسی صورت میں قبول کرے گی کہ اگر وہ دوری ادن کو طلاق دے دے جس پر اس کی ماں یہ شرط مان کر آ جاتی ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ جوہی دوری ادن کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم اپنا بوری بسرہ پیک کر لو اب بہت جلدی تبریز بھائی تمہیں اس گھر سے نکال دیں گے جس پر اڑفی اس کی بات سن لیتا ہے اور وہ جوہی کو ڈانتا ہے کہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو جس پر جوہی کہتی ہے کہ بھائی میں تو صرف مزاق کر رہی تھی دوسرے سین میں آپ دیکھیں گے کہ اڑفی کو شفاق کی ماں اپنے گھر بلاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ بیٹا میں تھک گئی ہوں تم بہت جلد اپنی ماں سے بات کرو تاکہ میں شفاق کی تم سے شادی کروا کے سرخ روح ہو جاؤں کیونکہ تمہاری منگنی کو کافی ٹائم ہو گیا ہے اور ہمیں چاہتی ہوں کہ شفاق کی شادی تمہارے ساتھ ہو جائے اس طرح میری بیزت تمہاری ماں کے سامنے بڑھ جائے گی یاکوب صاحب کو ان کی بیوی بتاتی ہے کہ سنبول نے ایک گاری اور ڈرائیور بھیجا ہے جس پر یاکوب صاحب کہتے ہیں کہ یہ بات مجھے کوئی جچ نہیں رہی کیونکہ اچھ کال جب ہم ان کے طرف گئے تھے تو ان کا رویہ ہمارے ساتھ کچھ اور تھا اور آج ہی انہوں نے گاری اور ڈرائیور بھیج دیا مجھے لگتا ہے کہ تم اسے کچھ چھپا رہی ہو جس پر اس کی بیوی کہتی ہے کہ میں آپ سے کوئی بات کیوں چھپاؤں گی اسلام علیکم ناظرین کلندر ڈراما کے آج کے اپریسور میں آپ دیکھیں گے کہ سنبول تبریز کی ماں کو ایک شرط رکھتی ہے کہ وہ صرف اسے اسی صورت میں قبول کرے گی کہ اگر وہ دوری ادن کو طلاق دے دے جس پر اس کی ماں یہ شرط مان کر آ جاتی ہے اب باہم مزید دیکھیں گے کہ جوہی دوری ادن کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم اپنا بوری بسرہ پیک کر لو اب بہت جلدی تبریز بھائی تمہیں اس گھر سے نکال دیں گے جس پر اڈفی اس کی بات سن لیتا ہے اور وہ جوہی کو ڈانتا ہے کہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو جس پر جوہی کہتی ہے کہ بھائی میں تو صرف مزاق کر رہی تھی دوسرے سین میں آپ دیکھیں گے کہ اڈفی کو شفاق کی ماں اپنے گھر بلاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ بیٹا میں تھک گئی ہوں تم بہت جلد اپنی ماں سے بات کرو تاکہ ماں شفاق یہ تم سے شادی کروا کے سرخ روح ہو جاؤں کیونکہ تمہاری منگنی کو کافی ٹائم ہو گیا ہے اور ہاں میں چاہتی ہوں کہ شفاق کی شادی تمہارے ساتھ ہو جائے اس طرح میری بیزت تمہاری ماں کے سامنے بڑھ جائے گی یاکوب صاحب کو ان کی بیوی بتاتی ہے کہ سنبول نے ایک گاری اور ڈریور بھیجا ہے جس پر یاکوب صاحب کہتے ہیں کہ یہ بات مجھے کچھ جچ نہیں رہی کیونکہ اچھ کال جب ہم ان کے طرف گئے تھے تو ان کا رویہ ہمارے ساتھ کچھ اور تھا اور آج ہی انہوں نے گاری اور ڈریور بھیج دیا مجھے لگتا ہے کہ تم اسے کچھ چھپا رہی ہو جس پر اس کی بیوی کہتی ہے کہ میں آپ سے کوئی بات کیوں چھپاؤں گی اسلام علیکم ناظرین کلندر ڈراما کے آج کے اپریسور میں آپ دیکھیں گے کہ سنبول تبریس کی ماں کو ایک شرط رکھتی ہے کہ وہ صرف اسے اسی صورت میں قبول کرے گی اور اسے کہتی ہے کہ تم اپنا بوری بسرہ پیک کر لو اب بہت جلدی تبریس بھائی تمہیں اس گھر سے نکال دیں گے جس پر اڑفی اس کی بات سن لیتا ہے اور وہ جوہی کو ڈانتا ہے کہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو جس پر جوہی کہتی ہے کہ بھائی میں تو صرف مزاق کر رہی تھی دوسرے سین میں آپ دیکھیں گے کہ اڑفی کو شفاق کی ماں اپنے گھر بلاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ بیٹا میں تھک گئی ہوں تم بہت جلد اپنی ماں سے بات کرو تاکہ میں شفاق کی تم سے شادی کروا کے سرخ روح ہو جاؤں کیونکہ تمہاری منگنی کو کافی ٹائم ہو گیا ہے اور ہاں میں چاہتی ہوں کہ شفاق کی شادی تمہارے ساتھ ہو جائے اس طرح میری بیزت تمہاری ماں کے سامنے بڑھ جائے گی یاکوب صاحب کو ان کی بیوی بتاتی ہے کہ سنبول نے ایک گاری اور ڈرائیور بھیجا ہے جس پر یاکوب صاحب کہتے ہیں کہ یہ بات مجھے کوئی جچ نہیں رہی کیونکہ اچکال جب ہم ان کے طرف گئے تھے تو ان کا رویہ ہمارے ساتھ کچھ اور تھا اور آج ہی انہوں نے گاری اور ڈرائیور بھیج دیا مجھے لگتا ہے کہ تم اسے کچھ چھپا رہی ہو جس پر اس کی بیوی کہتی ہے کہ میں آپ سے کوئی بات کیوں چھپاؤں گی اسلام علیکم ناظرین کلندر ڈراما کے آج کے اپنی سور میں آپ دیکھیں گے کہ سنبول تبریس کی ماں کو ایک شرط رکھتی ہے کہ جوہی دورے ادن کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم اپنا بوری بسرہ پیک کر لو اب بہت جلدی تبریس بھائی تمہیں اس گھر سے نکال دیں گے جس پر اڑفی اس کی بات سن لیتا ہے اور وہ جوہی کو ڈانتا ہے کہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو جس پر جوہی کہتی کہ بھائی میں تو صرف مزاق کر رہی تھی دوسرے سین میں آپ دیکھیں گے کہ اڑفی کو شفا کی ماں اپنے گھر بلاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ بیٹا میں تھک گئی ہوں تم بہت جلد اپنی ماں سے بات کرو تاکہ میں شفا کی تم سے شادی کروا کے سرخ روح ہو جاؤں کیونکہ تمہاری منگنی کو کافی ٹائم ہو گیا ہے اور ہاں میں چاہتی ہوں کہ شفا کی شادی تمہارے ساتھ ہو جائے اس طرح میری بیزت تمہاری ماں کے سامنے بڑھ جائے گی یاکوب صاحب کو ان کی بیوی بتاتی ہے کہ سنبول نے ایک گاری اور ڈریور بھیجا ہے جس پر یاکوب صاحب کہتے ہیں کہ یہ بات مجھے کوئی جچ نہیں رہی کیونکہ اچھ کال جب ہم ان کے طرف گئے تھے تو ان کا رویہ ہمارے ساتھ کچھ اور تھا اور آج ہی انہوں نے گاری اور ڈریور بھیج دیا مجھے لگتا ہے کہ تم اسے کچھ چھپا رہی ہو جس پر اس کی بیوی کہتی ہے کہ میں آپ سے کوئی بات کیوں چھپاؤں گی اسلام علیکم ناظرین کلندر ڈراما کے آج کے اپیسور میں آپ دیکھیں گے کہ سنبل تبریز کی ماں کو ایک شرط رکھتی ہے کہ وہ صرف اسے اسی صورت میں قبول کرے گی کہ اگر وہ دوری ادنگ کو طلاق دے دے جس پر اس کی ماں یہ شرط مان کر آج آتی ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ جوہی دوری ادنگ کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم اپنا بوری بسرہ پیک کر لو اب بہت جلدی تبریز بھائی تمہیں اس گھر سے نکال دیں گے جس پر اڈفی اس کی بات سن لیتا ہے اور وہ جوہی کو ڈانتا ہے شفاق کی ماں اپنے گھر بلاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ بیٹا میں تھک گئی ہوں تم بہت جلد اپنی ماں سے بات کرو تاکہ میں شفاق کی تم سے شادی کروا کے سرخ روح ہو جاؤں کیونکہ تمہاری منگنی کو کافی ٹائم ہو گیا ہے اور ہاں میں چاہتی ہوں کہ شفاق کی شادی تمہارے ساتھ ہو جائے اس طرح میری بی عزت تمہاری ماں کے سامنے بڑھ جائے گی یاکوب صاحب کو ان کی بیوی بتاتی ہے کہ سنبل نے ایک گاری اور ڈرائیور بھیجا ہے جس پر یاکوب صاحب کہتے ہیں کہ یہ بات مجھے کوئی جچ نہیں رہی کیونکہ اچھ کال جب ہم ان کے طرف گئے تھے تو ان کا رویہ ہمارے ساتھ کچھ اور تھا اور آج ہی انہوں نے گاری اور ڈرائیور بھیج دیا مجھے لگتا ہے کہ تم اسے کچھ چھپا رہی ہو جس پر اس کی بیوی کہتی ہے کہ میں آپ سے کوئی بات کیوں چھپاؤں گی اسلام علیکم ناظرین کلندر ڈراما کے آج کے اپیسور میں آپ دیکھیں گے کہ سنبل تبریز کی ماں کو ایک شرط رکھتی ہے کہ وہ صرف اسے اسی صورت میں قبول کرے گی کہ اگر وہ دوری ادن کو طلاق دے دے جس پر اس کی ماں یہ شرط مانکر آ جاتی ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ جوہی دوری ادن کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم اپنا بوری بسرا پیک کر لو اب بہت جلدی تبریز بھائی تمہیں اس گھر سے نکال دیں گے جس پر اڑفی اس کے بات سن لیتا ہے اور وہ جوہی کو ڈانتا ہے کہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو جس پر جوہی کہتی ہے کہ بھائی میں تو صرف مزاق کر رہی تھی دوسرے سین میں آپ دیکھیں گے کہ اڑفی کو شفاق کی ماں اپنے گھر بلاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ بیٹا میں تھک گئی ہوں تم بہت جلد اپنی ماں سے بات کرو تاکہ میں شفاق کی تم سے شادی کروا کے سرخ روح ہو جاؤں کیونکہ تمہاری منگنی کو کافی ٹائم ہو گیا ہے اور ہاں میں چاہتی ہوں کہ شفاق کی شادی تمہارے ساتھ ہو جائے اس طرح میری بیزت تمہاری ماں کے سامنے بڑھ جائے گی یاکوب صاحب کو ان کی بیوی بتاتی ہے کہ سنبول نے ایک گاری اور ڈریور بھیجا ہے جس پر یاکوب صاحب کہتے ہیں کہ یہ بات مجھے کوئی جچ نہیں رہی کیونکہ کل جب ہم ان کے طرف گئے تھے تو ان کا رویہ ہمارے ساتھ کچھ اور تھا اور آج ہی انہوں نے گاری اور ڈریور بھیج دیا مجھے لگتا ہے کہ تم اسے کچھ چھپا رہی ہو جس پر اس کی بیوی کہتی ہے کہ میں آپ سے کوئی بات کیوں چھپاؤں گی اسلام علیکم ناظرین کلندر ڈراما کے آج کے اپرسور میں آپ دیکھیں گے کہ سنبول تبریز کی ماں کو ایک شرط رکھتی ہے کہ وہ صرف اسے اسی صورت میں قبول کرے گی کہ اگر وہ دوری ادن کو طلاق دے دے جس پر اس کی ماں یہ شرط مانکہ را جاتی ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ جوہی دوری ادن کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم اپنا بوری بسرہ پیک کر لو اب بہت جلدی تبریز بھائی تمہیں اس گھر سے نکال دیں گے جس پر اڈفی اس کی بات سن لیتا ہے اور وہ جوہی کو ڈانتا ہے کہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو جس پر جوہی کہتی ہے کہ بھائی میں تو صرف مزاق کر رہی تھی دوسرے سین میں آپ دیکھیں گے کہ اڈفی کو شفاق کی ماں اپنے گھر بلاتی ہے کافی ٹائم ہو گیا ہے اور ہاں میں چاہتی ہوں کہ شفاق کی شادی تمہارے ساتھ ہو جائے اس طرح میری بیزت تمہاری ماں کے سامنے بڑھ جائے گی یاکوب صاحب کو ان کی بیوی بتاتی ہے کہ سنبول نے ایک گاری اور ڈرائیور بھیجا ہے جس پر یاکوب صاحب کہتے ہیں کہ یہ بات مجھے کوئی جچ نہیں رہی کیونکہ کال جب ہم ان کے طرف گئے تھے تو ان کا رویہ ہمارے ساتھ کچھ اور تھا اور آج ہی انہوں نے گاری اور ڈرائیور بھیج دیا مجھے لگتا ہے کہ تم اسے کچھ چھپا رہی ہو جس پر اس کی بیوی کہتی ہے کہ میں آپ سے کوئی بات کیوں چھپاؤں گی اسلام علیکم ناظرین کلندر ڈراما کے آج کے اپریسور میں آپ دیکھیں گے کہ سنبول تبریز کی ماں کو ایک شرط رکھتی ہے کہ وہ صرف اسے اسی صورت میں قبول کرے گی کہ اگر وہ دوری ادن کو طلاق دے دے جس پر اس کی ماں یہ شرط مان کر آج آتی ہے اب آپ مزید دیکھیں گے کہ جوہی دوری ادن کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم اپنا بوری بسرہ پیک کر لو اب بہت جلدی تبریز بھائی تمہیں اس گھر سے نکال دیں گے جس پر اڈفی اس کی بات سن لیتا ہے اور وہ جوہی کو ڈانتا ہے کہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو جس پر جوہی کہتی ہے کہ بھائی میں تو صرف مزاق کر رہی تھی دوسرے سین میں آپ دیکھیں گے کہ اڈفی کو شفا کی ماں اپنے گھر بلاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ بیٹا میں تھک گئی ہوں تم بہت جلد اپنی ماں سے بات کرو تاکہ میں شفا کی تم سے شادی کروا کے سرخ روح ہو جاؤں کیونکہ تمہاری منگنی کو کافی ٹائم ہو گیا ہے اور ہمیں چاہتی ہوں کہ شفا کی شادی تمہارے ساتھ ہو جائے اس طرح میری بیزت تمہاری ماں کے سامنے بڑھ جائے گی یاکوب صاحب کو ان کی بیوی بتاتی ہے کہ سنبول نے ایک گاری اور ڈرائیور بھیجا ہے جس پر یاکوب صاحب کہتے ہیں کہ یہ بات مجھے کوئی جچ نہیں رہی کیونکہ اچھ کال جب ہم ان کے طرف گئے تھے تو ان کا رویہ ہمارے ساتھ کچھ اور تھا اور آج ہی انہوں نے گاری اور ڈرائیور بھیج دیا مجھے لگتا ہے کہ تم اسے کچھ چھپا رہی ہو جس پر اس کی بیوی کہتی ہے کہ میں آپ سے کوئی بات کیوں چھپاؤں گی